محمد مختار زندگی کی بازی ہار چکا تھا جی بلکل رکز نیوز کی خبر پر تحصیل انتظامیاں اور پرائس کنٹرول میجسٹریٹ نے نوٹس لے لیا ہے آر این 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 نیوز رکز ٹی وی کے نیندی پالپور حجرہ شاہ مکیم بصیر پور منڈی احمدباد حویلی لکھا شیئرگار اور دو نوعہ میں کمیائی خادوں کی بلک مارکٹنگ اور خاد بلک میں بڑے زمین دانوں کو فروخت ہونے کی خبر نشر کی تھی خاد بلک میں فروخت ہونے سے چھوٹے کسان خاد کے حصول کے لئے رول گئے تھے آر این این نیوز رکز ٹی وی نے پرخبر نشر ہونے کے بعد سپیشل برانس کی نشاندہی پر پرائس کنٹرول میجسٹریٹ نے خاد ڈیلیس کے خلاف کریکڈاون شروع کر دیا ہے کریکڈاون کے دوران متدر گداموں پر چھاپے بھی مارے گئے ہیں اور متدر خاد ڈیلیس سے بھاری مقدار میں خاد بھی برامر کی گئی ہے پرائس کنٹرول میجسٹریٹ کی جانب سے خار بلک میں فروخت کرنے والے ڈیلیس کو باری جرمانے بھی کی گئے ہیں برامر کی جانے والے خاد کسانوں میں کنٹرول ریٹ پر تقسیم کی گئی ہے پرائس کنٹرول میجسٹریٹ نے بتایا کہ سپیشل برانس کی نشاندہی پر پولیس کی باری نفعی کے مراکار میں کی ہیں متدر کوٹھیں اور خوفیہ گداموں پر چھاپے بھی مارے ہیں اور خاد کی سینکنوں بوریاں برامر کی ہیں مذہر اقبال سمیت چار ڈیلروں کو ہزار روپے کے جرمانے بھی کی ہیں برامر کی گئی خاد کسانوں کو کنٹرول ریٹ پر اپنی نگرانی میں فروخت کروائی ہے جبکہ شہریوں نے انتظامیوں کی کاروائیوں پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ ڈیلرز کو جرمانے کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف سخت کاروائی بھی عمل میں لائی جائے مزید ان کا کہنا ہے کہ یوریا خاد نہ ملنے سے نہ صرف کسانوں کا نقصان ہو رہا ہے بلکہ پورے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے کیونکہ خاد نہ ملنے سے گندم کی اوست پیداوار انتہائی کام ہو گئی ہے پہلے ہم گندم ذر مبادنہ کے لئے دوسرے ممالک کو برامت کرتے تھے اب اگر یہی صورتہ رہی تو ہمیں گندم مجبوراً دوسرے ممالک سے درامت کرنا پڑے گی جس کے لئے کثیر رغم خرج کرنا ہوگی جس سے ملک کو فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہوگا گندم کی فصل کے لئے مطلوبہ مقدار میں خاد نہ ملنے پر کسان مہنگے دامخاد خریدنے پر مجبور ہیں یوریا خاد کا کنٹرول ریئر ستارہ سو ساتھ روپے ہے جبکہ بلیک میں پچیس سو روپے فی بوری فروکت ہو رہی ہے حکومت کو جائیے کہ قرون سعجی کے ذریعے زخیرہ اندوزی کی سخت سزا مقرر کی جائے تا ایسے افراد کو جرمانہ نہیں بلکہ کڑی سزا دی جائے تاکہ سٹاک مافیا کے ہاتھوں کسانوں کا اسسار ہونے سے بچایا جا سکے جی بہت شکریہ خارجہ علی حسنین ہمیں تفصیلات سے ٹیٹ کرنے کا بہوانہ کے نواہی گوڑ چیک نمبر دو سو نصرانہ میں ننہے آیان آتف کی سالگیرہ دوندام سے منائی گئی اس موقع پر بڑوں بچوں کے چیروں کی خوش دینی تھی اور وہ اپنی خوشی کا اظہار ہس کر مسکرا کر اپنے اپنے انداز میں رکس کی صورت میں کرتے رہے آیان آتف کے دوستوں اور اہل خانہ کا کہنا تھا کہ سالگیرہ ہم سب نے بہت خوبصورت انداز میں منائی سب کے چہرے خوشی سے دھمک رہے تھے شیخ اپورا فیصل آباد روڈ بائی پاس چوک میں چال پلازا پر چک اور کار میں تصادم ہو گیا حادثے میں ایک شخص جانبک جبکہ آٹھ افراد سخمی ہوئے ریسکیو بان وین ٹو ٹو شیخ اپورا کی امدادی ٹیموں نے زخمیوں کو فوراں تی بی امداد دینے کے بعد جسٹرک ہیڈکوارٹر اسپادار منتقل کر دیا حادثے میں جانبک شخص کی لاش پولیس کے حوالے کر دی گئی چھرے میروہ کے تھانے کے حدود گاؤں محمد خان اسلامی میں درندہ صف شوہر نے اپنی بیوی کو مبینہ طور پر گولی مار کر قتل کر دیا گاؤں محمد خان اسلامی میں ظالم شوہر نے اپنی بیوی سائمہ اسلامی کو مبینہ طور پر پسٹل سے فائر کر کے قتل کر دیا واقعی سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا چھرے میروہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو اپنی تحویل میں لے لیا اور سروری کاروائی کے لیے چھرے میروہ سپردھال پوش مارٹم کے لیے منتقل کر دیا گیا روک کرتے ہیں اٹکا جہاں بٹیان جی ٹی نہر پول کے قریب تیز رفتار بس الڈ گئی جس کے نتیجے میں پانچ خواتین سمیت پندرہ افراد سخمی ہوئے راول پنڈی سے پشاور جانے والی بس جی ٹی روڈ ہٹیاں کے قریب تیز رفتاری کے باعث اُلڈ گئی جس کے نتیجے میں پانچ خواتین سمیت پندرہ افراد سخمی ہوئے اطلاع ملنے پر ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی تین ایمبلنسیز جائے وقوا پر پہنچ گئی پانچ ممولی زخمیوں کو موقع پر تی بی امداد دی گئی جبکہ دس افراد کو تی بی امداد دیتے ہوئے تحصیل ہسپتال خضرو منتقل کر دیا گیا یہاں پر وقت پھر ایک مرشل بریک کا ہمارے ساتھ رہی گا موسیقی